امبالا میں کورونا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے ویکسین کو لے کر جو بھی لوگوں کے مند میں ڈر تھا اب وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اب لوگ ویکسین لگوانے آ رہے ہیں لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اگر سواستہ ویباگ کی بات کرے تو سواستہ ویباگ بھی پوری مستیدی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کو کورونا سے بچنے کے لیے ہدایتیں بھی دی جا رہی ہیں کہ گھر سے باہر بینہ ماسکیں نہ نکلے سوشل ڈسٹنسنگ کا وشیش روپ سے خیال رکھے حالانکہ لوگ کورونا کو لے کر ابھی بھی لاپروا نظر آ رہے ہیں ان کو سواستہ ویباگ کی طرف سے جاگ رکھ بھی کیا جا رہا ہے آج امبالا کینٹ کے آزاد نگر میں ویکسین لگانے آئی سواستہ کرمی نے بتایا کہ لوگ کافی اتصاہیت نظر آ رہے ہیں ابھی تک پچاس لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں اور اس آنگنواری میں سو لوگوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے جو جلد ہی پورا ہو جائے گا وہیں اگر بات کرے بزرگوں کی تو ویکسین لگوانے آ رہے بزرگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے ویکسین لگوانے آئے بزرگ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ویکسین سب ہی کو لگوانی چاہیے حالانکہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ کسی بزرگ نے ویکسین لگوائی اور ان کی مرتی ہو گئی لیکن ابھی ویکسین لگوانے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا ریسپونس ہے لوگوں کا آ رہے ہیں لوگ کوویڈ نائنٹین ویکسین لگ رہی ہے کوویڈ شیلڈ ہماری طرف سے یہ ہے کہ ماسک لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنگ کریں جیسا کہ بار بار بتایا جاتا ہے دوسرا ٹیکہ کس میں بھی بات دوسرا ٹیکہ جو ہے ہم فون نمبر لے رہے ہیں فون پہ ہی میسیج آئے گا جب بھی لگے گا سب کے فون پہ میسیج آئے گا ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ ٹیکہ لگا چکے ہیں ابھی تک ہمارا ہمارا آج سو کا ٹارگیٹ ہے ہمارے ہو چکے ہیں پچاس تو اور بھی آرہے ہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو لگ جائے گا ہمارا ٹارگیٹ ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے سر کچھ نہیں ہے کوئی پرولم نہیں ہے کچھ دیر پہلے آپ نے کوئی بیس منٹ ہو گئے اب تک بلکل ٹھیک ہے سب در تو مجھے بھی تھا میں بھی سوچ رہا تھا بولتا ہے ایک ستر سال کا مر گیا پنچکولا میں یہ ہو گیا ٹھیک ہے لگاتے ہی چاڑی سال چاڑی منٹ میں مر گیا بولا لوگوں کو کیا تلدیس دیں گے آپ کی سب تو بیکٹی لگوانے چاہیے بلکل لگوانے چاہیے بیماری کے لیے ایک فائدہ بند ہے بتایا گیا ہے دعائی بھی لے نی ہے ماسک بھی لگانا ہے دو بج کا فاصلہ بھی رکھنا ہے بریکنگ نیوز گیا ہے گیا ہے گیا ہے